یہ جو خبریں تین دن سے آپ سن رہی ہیں ایک کھلاری کے طور پر آپ کے مند میں آپ کے ذہن میں اس وقت کیا خیال آ رہے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے سندیب جو آپ نے بھی بہت اچھے سے ورنن کیا ہے آج کھلاری اور کھل جگت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ہمارے جو چوٹی کے کھلاری ہیں وہ آج جنتر منتر پر بیٹھنے کو مضبور ہوئے ہیں اور ایک طرح سے یہ چنتہ کا وشہ بھی ہے اور دوسری طرح سے یہ بھی ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ہونے ہی والا تھا جس طرح سے کھیل سم وہ کو چلایا جا رہا ہے یہاں پہ اس کے اندر کوئی لوگتانتری کاریا پرنالی نہیں ہے ان کی کوئی پاردرشیتہ وہاں پہ نہیں ہے کوئی کسی طرح کی جواب دے ہی نہیں ہے ادھارن کے طور پہ یہ جو یون ہنسہ کے آروپ لگ رہے ہیں چاہے وہ ہریانہ مکھیل منتری پہ لگے اور چاہے راشتی اس طرح پہ ہمارے ریسلرز جو لگا رہے ہیں اس میں جو فیڈریشنز ہیں جو ایسوسییشنز ہیں ان کے اندر جو ایمٹی سیکسول ہرائیسمنٹ کا میٹیز کمپلسری ہے 2010 میں جو قانون گائیڈ لائن آئی ہے ان کو چلانے کو لے کر لیکن وہ رول ابائیڈ بائی نہیں ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ نہیں بنائی ہوئی ہیں وہ کمیٹیاں جو ہیں اور یہ جو اتنے مطلب تیشما آکے بریج بوشن شرن جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت چنا ہوا ہوں اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اور مجھے ہٹایا نہیں جا سکتا یہ جو یون شوشن ویرو دی کمیٹی اگر ڈبلیو ایف آئی کے اندر نہیں بنی ہوئی ہے جو کہ نہیں بنی ہوئی ہے تو اس آدھار پہ بھی پوری ان کی جو ڈبلیو ایف آئی ہے اسی کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اور بھی زیادہ جو درد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ جن کے اوپر یون شوشن کے کھلاریوں کا پیسہ کھانے کے کھلاریوں کو میٹ کے اوپر تھپڑ جرنے کے آروپ لگ رہے ہیں وہ ہی یہاں پہ چور کی بجائے شاہ کی طرح سے کھڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہی تو ہریانہ میں ہوا ہے جو کھیل منتری پہ جب آروپ لگے ہیں تو خود مکھے منتری جو ہے وہ بینا جانچ کے ہی تیرے کی انرگل آروپ لگائے ہیں کسی لڑکی نے ایدھر سے یہ مہانو بھاو کہہ رہے ہیں کہ کوئی لڑکی آگے تو نہیں آئی ہے بھائی آگے تو سو لڑکیاں آ جائیں گی پر چھوڑو ایک بار ایک بار پر چھوڑو گے تو سو لڑکیاں آگے آئیں گی جس طرح کہ آپ کا پوری چھوی ہے اور آپ کا پورا اتحاس ہے وہ بھی کچھے بولتا ہے کچھ تو تو یہ جو ان کو ستہ کا سنرکشن جو مل رہا ہے یہ اس سے بھی اور بھی زیادہ چنتہ کی بات ہے کیونکہ ہمارے کھلاری جو جس سطر کے یہ کھلاری ہے ایک ایک دن کی ان کی پریکٹس جو میس ہو رہی ہے وہ اس کے لئے ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور تین دن ہو گئے وہ دن رات وہاں نہیں میری یہ سمت سے پرے ہے دیکھئے یہ آروپ سچے ہیں کی جھوٹے یہ تو جانچ بتائے گی پر جانچ بیٹھ نہیں رہی ہے تین دن ہو گئے اس بات کو لے کر تو آروپوں کو قسوٹی پر پرکھے گا کون بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کو کوئی تیاری نہیں دکھ رہا ہے آروپ چل رہے ہیں بس دونوں طرف سے یہ جو دوسری طرف سے آروپ نہیں ہے یہ اپنے ڈیفنس کا میکنیزم ہے اس کو کوئی بھی کومن سینس سے کوئی بھی آدمی جو ہے ادھر ہریانہ کے اندر جو اتلیٹ ہے اس کا پورا چریکتر کا ایس آئی ٹی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے لگ رہی ہے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مو مت کلواؤ اور آپ مو کھولو نا آپ جو تین دن سے ہمارے جو کھلاری ہیں وہ تو سرے آم مطلب کہنے لگ رہے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہوا پہ ہوتیلز میں جا پہ لڑکیوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں لیکن آپ کے کمرے جو ہے وہ کھلے ہیں اور جو کھلاری مضبور ہے کہ وہ پرکوم کرنے سے شرن سنگھ جگمتی یہ کہتے ہیں کہ اس میں سنگ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بھئی ویدیش میں کوئی ٹارنمنٹ ہو رہی ہے وہاں کے آئیوجک جس طرح کا انتظام پرابند کرتے ہیں ویسا ہی ہمیں ماننا پڑتا ہے وہ تو ٹھیکنے کے لیے جو رومز دیے جاتے ہیں ہمیں ہوتیلز کے اندر ہم بھی کھیل لے گئی ہیں ہمارے جو آفیشیلز ہیں وہ بلکل الگ جگہ پہ ان کو ٹھہر آیا جاتا ہے اور لیکن جب وہ خود اپنی چوائس سے واپے ٹھہر تے اور پھر دروازہ بند کرنا وہ بھی ہوتل والے کرتے جاہنے کے دروازہ بند دروازہ بند کرنے کا ان کے جمعواری ہوگی اور جو ساتھ بھیج رہے ہیں وہ بھی تو یہی بھیج رہے ہیں انہی کے دوارہ سیلیکٹیڈ لوگ ہیں یہ آپ کیوں نہیں ایسی مہیلاؤں کو جو بلکل اپنے پرکشاہ پہ کھری اتری ہوئی ہیں بہت مہیلائیں ہیں کھل آری یہاں پہ ان کھل آری مہیلاؤں کو ٹیمز کے ساتھ بھیجیے اور آپ پوری لڑکیوں کو جو ہے سرکشاہ کے پربند اور ایسا باتابند دیجئے کہ وہ آشوست ہو کے اپنی کھیل پرتیبہ کا پردرشن کر سکے اس کی بجائے جو کھیل اور کھل آری جو جا رہے ہیں ویدیشوں میں ان کے ساتھ جو آفیشیلز اور یہ جو پورا لارا لشکر جو جاتا ہے یہ پراتھ مکتہ پہ رہتے ہیں اور کھل آری جو ہے وہ سیکنڈری سٹیٹس ان کا ایک طرح سے بنتا نظر آتا ہے وہاں پہ اور ایسی جب یہ کاریہ پرنالیا ان کی چل رہے ہیں بلکل پاردرشی طریقے سے لوگتان طریقے سے تو ظاہر ہے کہ جو بھی ریسیوینگ اینڈ پہ ہے ان کا شوشن ہوتا ہے وہاں پہ